سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا درس بھی انشاءاللہ قبر اور برزخ سے متعلق ہوگا آج کے درس کا موضوع ہے جہنمی شخص کی موت کا منظر جہنمی شخص کی موت کا خوفنات منظر اس سے پہلے ہم نے جنتی شخص کی موت کا خوبصورت منظر سنا ہے آج کے درس میں انشاءاللہ ہمیں معلوم کریں گے اور یہ سنیں گے کوئی شخص جب جہنمی ہوتا ہے گنہگار ہوتا ہے اس کی موت کا کیا منظر ہوتا ہے فرشتے کس طرح اس کی روح کو کھینچ کر فرشتے کس طرح اس کی روح کو کھینچ کر زبردستی نکالتے ہیں اور اس کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہے جب کسی کافر منافق یا فاسق و فادر مسلمان یعنی جہنمی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے گھر میں اس کی طرف آسمان سے بیشمار فرشتے اترتے ہیں ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بدصورت کالے کلوٹے ہوتے ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں بہت زیادہ قوی اور طاقتور ہوتے ہیں اور تاحد نگاہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں جہنمی شخص دیکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے بدصورت فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اس بدبو کا بھی احساس ہوتا ہے جو وہ جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں جہنم کا ٹاٹ لے کر کے وہ فرشتے آتے ہیں بدبو بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہوگی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر جو بیان کیا ہے یہ جہنمی شخص کے بارے میں بیان کیا ہے اور جو وہ جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں اسی کے لئے لاتے ہیں گھر والوں کو دیگر لوگوں کو نظر نہیں آتا ان کو وہ بدبو محسوس نہیں ہوتی لیکن مرنے والے کو وہ بدبو دار فرشتے وہ بدصورت فرشتے نظر آتے ہیں اور وہ بدبو دار ٹاٹ جو لاتے ہیں اس کی بدبو بھی اس کو محسوس ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کو اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ فرشتے تاحد دے نگاہ بیٹھ جاتے ہیں جو بدصورت ہوتے ہیں اور ملک الموت جو ہوتا ہے موت کا فرشتہ اس کے سرانے آکے بیٹھ جاتا ہے ربنا اصرفان عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما اے پروردگار ہم سب کو جہنم کے عذاب سے نجازتا بے شک اس کا عذاب چمر جانے والا ہے وہ موت کا فرشتہ اس کے سرانے بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے ایت ہن نفس الخبیصہ اے خبیص روح اخرجی نکل چل اللہ کی ناراضگی اور اس کے غزب کی طرف موت کا فرشتہ اس جہنمی شخص سے کیا کہتا ہے اے خبیص روح نکل چل اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اس کے غزب کی طرف جب یہ ڈراؤنی آواز موت کے فرشتے کی اور مرنے والا سنتا ہے اس کی روح جسم میں چھپنے لگتی ہے اس کی روح جسم میں چھپنے لگتی ہے کیونکہ یہ ایک وعید ہوتی ہے عذاب کی دھمکی ہوتی ہے قرآن مجید میں رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے سورة الانعام کے اندر اللہ فرماتا ہے اے پیغمبر کاش آپ دیکھتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اے ہمارے پیغمبر کاش آپ دیکھتے اس منظر کو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں والملائکت باسطو ایدیہم اور فرشتے یا موت کا فرشتہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اس کی روح کو نکالنے کے لیے قرآن مجید میں آپ نے سورة النازیات کی تلاوت کی ہوگی اس کا ترجمہ بھی سنا ہوگا کہ جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو موت کے فرشتے ڈوب کر نکالتے ہیں وہ نکلنا ہی نہیں چاہتی تو وہ موت کا فرشتہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور اس کے بعد کیا کہتا نکالو اپنی روحوں کو اس جسم سے اپنی روحوں کو نکالو آج تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا زلت کا عذاب دیا جائے گا اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کیا گرتے تھے اللہ کے بارے میں غیر مناسب باتیں کیا گرتے تھے وَكُنْتُمْ عَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا گرتے تھے اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے یہ دراؤنی آواز اور یہ عذاب کی جو دھمکی ہوتی ہے جب مرنے والا شخص جہنمی شخص اس کو سنتا ہے اس کی روح جسم میں چھپنے لگتی ہے اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی اور جب نکلنا نہیں چاہتی تو فرشتے اس کی پٹائی بھی کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے اللہ رب العالمین نے ارشاد سرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَزْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ روح جب نہیں نکلتی تو فرشتے اس کی سرین پر مارتے ہیں جو وہ سرین کی طرف بھاگتی ہے تو سرین پر مارتے ہیں اور جب موں کی طرف بھاگتی ہے تو چہرے پر مارتے ہیں یعنی ادھر بھاگے گی تو ادھر ماریں گے ادھر بھاگے گی ادھر ماریں گے جدھر وہ چھپنا چاہتی اس کو چھپنے نہیں دیتے اس کو مارتے ہیں قرآن مجید میں دو مقامات پر تقریباً اللہ نے اس کا ذکر کیا وَالْمَلَائِكَةُ يَزْرِبُونَ اُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ چہرے پر پٹائی کرتے ہیں اور سرین پر پٹائی کرتے ہیں اور جب نکلنا نہیں چاہتی تو زبردستی کھیچ کر اس کی روح کو نکال لیتے ہیں ڈوب کر نکالتے ہیں اور وہ روح جب ڈوب کر نکالتے ہیں فرشتے تو اس کے جسم کی رگ رگ ٹوٹ جاتی ہے اس کا جسم درد سے بھر جاتا ہے پورا جسم اس کا ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا فرشتہ موت کا چنگل اپنا حافی موت کا چنگل بڑھا کر اس کی روح کو جسم سے جو نکلنا نہیں چاہتی زبردستی ایسے کھیچ لیتا ہے جیسے لوہے کی سیخ کو گیلے اون سے کھیچ لیا جائے گیلے اون کا ایک ایک جو اس کا تاروتہ نکل جاتا ہے ایسے ہی کھیچتا ہے فرشتہ اس کی روح کو زبردستی جیسے لوہے کی سیخ کو گیلے اون سے کھیچ لیا جائے اور جیسے ہی اس کی روح جہنمی شخص کی روح فرشتہ نکالتا ہے فوراں اسی بدبودار ٹاٹ میں لپیڑ دیتا ہے جس سے انتہائی بدبو آتی ہے جو زمین پہ سب سے زیادہ بدبو پائی جاتی ہے جس طرح کی بدبو اسی طرح کی اسے بدبو سے پھوڑتی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس منظر پر غور کرنے کی توفیق ادا فرما ہمیں اس منظر پر یقین کرنے کی توفیق ادا فرما ہم سب یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہماری زندگی گزر رہی ہے لیکن کس کو پتا ہے کون ڈائریک جنت میں جانے والا ہے کس کو ایک مدت تک جہنم میں جلنا ہے اللہ تو نے ہمیں جو زندگی دی ہمیں سچی توبہ کی توفیق ادا فرما ہمیں اس موت کو بار بار یاد کرنے کی توفیق ادا فرما ہمیں ایمان کی اور پرہزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما آمین وصل اللہ الرحیٰ نبیل کریم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن